ارتکا کے مختلف نظریات ایک تعرف آج آپ میں سے اکثر نے ارتکا اور فطری انتخاب یا نیچرل سلیکشن کے بارے میں سنا ہوگا مگر ایسا ہمیشہ سے نہیں تھا انیسویں صدی کی اوائل میں سائنستان اس بارے میں زیادہ نہ جانتے تھے کہ جاندار اشیاء کیسے ارتکا پذیر ہوئیں اگرچہ ارتکا کا تصور اس وقت بھی موجود تھا اس کے مجوزہ طریقہ کار کے بارے میں تحقیق ہونا باقی تھی ایسے میں لی مارک نے اپنا خیال پیش کیا لی مارک جو ایک ماہر حیاتیات اور فطرت پسند تھا نے نوٹ کیا کہ جانور اپنے ماحول کے ساتھ ہم اہنگی اختیار کر لیتے ہیں اور اس مقصد کے لیے وہ خود میں بہتری لاتے رہتے ہیں مثلا زرافے کی لمبی گردن اس باعث ہے کہ اس کے آباؤ اجداد اونچے پیڑوں سے خوراک کے حصول کے لیے اپنی گردن کو کھینچتے رہتے تھے لی مارک نے خیال ظاہر کیا کہ بقا کے جد و جہد کے نتیجے میں رونما ہونے والی تبدیلیاں اگلی نسل کو منتقل ہو گئیں جنہوں نے اس ارتکائی عمل کو جاری رکھا دوسرے الفاظ میں ایک نومولود زرافے کی گردن اس بنا پر لمبی ہونا قرار پائی کہ اس کے والدین اپنی گردن کو کھینچ کر اونچائی پر موجود خوراک تک رسائی پاتے آئیے یہاں ایک لمحے کو ٹھہر کر ایک چھوٹا سا ٹیسٹ کر لیتے ہیں حملی مارک کے اس نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے ایک مثال فرض کرتے ہیں اگر دو جانور تمام عمر بائیں اعزاء کے مقابلے میں اپنے دائیں اعزاء زیادہ استعمال کریں تو ان کے بچوں کی ساخت کیا ہوگی شاید آپ یہی نتیجہ نکالیں کہ ان کے بچوں کے دائیں اعزاء بائیں اعزاء کے مقابلے میں زیادہ ترقی یافتہ ہوں گے لی مارک کا نظریہ سائنس کی دنیا میں پذیرائی نہ حاصل کر سکا لی مارک کی وفات کے دو برس بعد ایک نوجوان جس کا نام چارلز ڈارون تھا سمندری سفر پر روانہ ہوا جس نے نہ صرف اس کی زندگی بلکہ سائنس کو بھی ہمیشہ کے لیے بدل دیا ایچ ایم ایس بیگل نامی بحری جہاز پر روانہ ہونے سے پہلے ڈارون نے کچھ عرصہ لی مارک کے ہم اثر لوگوں کے ماتحد تعلیم حاصل کی تھی اور اس بنا پر وہ لی مارک کے مروسیت یا انہیریٹنس کے بارے میں نظریات سے واقف تھا اپنے بحری سفر کے دوران ڈارون نے جو مشاہدہ کیا وہ لی مارک کے خیالات سے مختلف دکھائی دیا اس کی روشنی میں ڈارون نے اپنا ایک تصور پیش کیا ڈارون نے اس کی اہمیت کا ادراک کیا کہ جانداروں کی کسی بھی آبادی میں کسی بھی خاصیت یا کیرکٹرسٹک میں پہلے ہی تغیر یا ویرییشن پایا جاتا ہے قدرت میں بقا کی ایک جدو جہود جاری رہتی ہے اور ایسے جانور جو ماحول میں بہتر ڈھل جائیں باقی رہتے ہیں اسے اس نے فطری انتخاب یا نیچرل سیلیکشن کا نام دیا کامیاب مخلوقات اپنی خصوصیات اگلی نسل میں منتقل کرتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ کسی نوکی خصوصیات میں تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں ڈارون نے کہا کہ یہ تبدیلیاں بتدریج مگر نہایت سستر و عمل کے نتیجے میں رونما ہوتی ہیں زرافے کے معاملے میں نیچرل سیلیکشن کے اصول کے تحت قدرت کی نظر التفات لمبی گردن والے زرافوں پر پڑی نتیجتاً وقت کے ساتھ ساتھ زرافے کی آبادی میں گردن کی اوسط لمبائی بتدریج بڑھنے لگی قریباً بیس برس کی جانفشانی کے بعد ڈارون نے اپنا تحقیقی کام شائع کیا ارتکائی عمل کو سمجھنے کا سہرہ الفریڈ رسل ویلس کو بھی جاتا ہے جس نے آزادانہ طور پر ڈارون سے ملتا جلتا فطری انتخاب کا نظریہ پیش کیا موسیقی 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 موسیقی